موسیقی اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلگم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رجبہ اور پہنج علیل القدر ہے تو لسنرز آپ کو میری جو میں آپ کو لوکیشنز دکھاتی ہوں ہورر وہ کیسی لگتی ہیں اور اگر آپ کو وہ اچھی لگتی ہیں تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو سٹوریز کو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے یہ سٹوریز شیئر کی ہے سیمی سہیل نے لاہور سے سیمی کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی نگرانی کی بیٹی کی زنگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرتی ہوں ہم لوگوں کی جو نگرانی تھی وہ بیسیکلی گاؤں کی رہنے والی تھی کچھ جانے والے تھے جنہوں نے گاؤں سے ایک اچھی سی عورت ہمارے لئے کام کے لئے لا کر دی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک اس کی بیٹی بڑی تھی جس کی عمر پندرہ سال تھی وہ پیچاری ایک دن اس کو کال آئی گھر سے پیچھے سے کہ اس کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گیا تو وہ اس کو ارجنٹ گھر جانا پڑا اور ہم نے بھی اس کو چھوٹی رہ دی کہ وہ ارجنٹ اپنے گھر جائے کیونکہ بچوں کا معاملہ تھا وہ ایک ہفتہ اس کو ادھر لگ گیا اور ایک ہفتے کے بعد میں نے اس کو کال کی دوبارہ کہ تم گھر نہیں آئی سیمی کہتی ہے کہ وہ گھر نہیں آسکی اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس اس کی بیٹی کو اچانک سے عجیب و غریب قسم کے دورے پڑھنے لگے یعنی بیٹھے بیٹھائے اس کے ساری باڈی کے اوپر بڑے بڑے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نائف سے یا بلیٹ سے اس کے ساری باڈی کے اوپر کسی نے زور سے نشان لگا دی ہیں جن میں سے بہت زیادہ بلڈ آتا ہے اس تکلیف سے جب وہ لڑکی انچا انچا چیخنے لگتی ہے تو اچانک سے اس کی وجود کے اندر کسی اندیکھی مخلوق کا عجیب و غریب بسیرہ ہو جاتا ہے اور وہ خوفناک آوازیں نکال کر زمین پر کسی جانور کی طرح رینگنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس نے مجھے کہا کہ سیمی باڑی جی میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور ابھی واپس نہیں آسکتی آپ دو ماہ کے لیے کسی اور کام والی کا انتظام کر لیں مجھے وہ بڑی اچھی تھی اس نے ہماری بہت خدمت کی میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو اللہ پاک اپنا کرم کرے گا شام میں میرے ہزبن گھر ہے اور میں نے ان سے کہا کہ ہمیں جانا ہوگا اس کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے تو اگلے دن ہم دونوں میاں بیوی گئے اس کے گاؤں تو واقعی اس کی بیٹی کی طبیعت اس ٹائم بھی بہت خراب تھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی اوپر دورے کی کیفیت ہے اور اس کو دورہ پڑھنے والا ہے اور اس کو دورہ پڑھا ہوا تھا پڑھنا نہیں تھا پڑھا ہوا تھا یعنی ابھی وہ اس کی طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہوئی تھی تو کیا دیکھا کہ اس کی باڈی کی اوپر دیکھتے دیکھتے جیسے ہم موویز میں دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے نشانات بن گئے بلڈ کے خون کے جو کہ کافی لمبے لمبے اس کی جسم کی اوپر وہ جو نشان تھے جن میں سے بلڈ آ رہا تھا اس تکلیف سے وہ قرار ہی تھی کہ اس کے وجود کے اندر اندیکھی مخلوق اس طرح آئی کہ اس کی آواز بدل گئی اس کی آواز پھیر سارے لوگوں کی طرح ہو گئی کبھی کسی مرد کی طرح کبھی کسی بچے کی طرح اور کبھی کسی عورت کی طرح میں نے کامالی سے کہا کہ تمہاری بچی کسی اسے بھی اثر کے زیر سایہ ہے اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور انہوں نے بچی کو چیک کروایا میں نے اس کی ہیلپ کی میں نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ پریشان مت ہونا تم ہی ہمارا کام کرو گی جب تک تم اس کام میں مصروف ہو اپنی بیٹی کے لیے تب تک ہم کسی اور کو رکھ لیتے ہیں خیر میں اس کو پیسے دیکھ کر آ گئی چند روز بعد جب میری بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی دو جگہوں پر گئی تھی ایک تو قبرستان میں بال اٹھانے کے لیے گئی تھی کہ ان کا گھر قبرستان کے ساتھ تھا اور دوسرا کوئیں سے پانی بھرنے گئی تھی اس اللہ والے نے کہا کہ وہ مخلوق جو کہ قبرستان اور کوئیں کی اوپر رہتی ہے پورے گاؤں میں اس کا بسیرہ ہے وہ مخلوق آپ کی بیٹی کو بہت برے طریقے سے چمر گئی ہے اور اس کی جان بلکل نہیں چھوڑی وہ لوگ بہت پریشان ہیں انہوں نے بہت حال نکلوائے لیکن وہ جنات اس کی باڈی سے نکل نہیں رہے پلاخر میں نے بھی اس بچے کے لیے کوشش کی وہ ایک پندرہ سال کی معصوم بچی تھی جس کو دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا پھر مجھے پتہ لگا کراچی سندھ والی سائٹ پر ایک بہت بڑے پیر ہیں جن کے دربار پر جا کر اگر ہم پیسے ان کے نام کے حدیہ کریں تو وہ ادھر بیٹھ کر بچی کے یا جس کو بھی وہ مسئلہ ہوتا اس کے گھر والوں کو ادھر بیٹھ کر مسلسل درود پاک پڑھنا ہوتا ہے اور درود پاک پڑھتے ہی رات کو خواہ میں وہ حل دکھا دیتے ہیں اور اسی طرح ہوا پھر اس کو ادھر لی جایا گیا انہوں نے اس کا حل بتایا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی کا پانی دم کر کر اس کو پلائیں اپنے گھر میں لاکھ نکال دیں درود ابراہیمی کا اس کامولی نے ایسے ہی کیا لاکھ نہیں اس نے کہیں لاکھ نکالے اور درود ابراہیمی کے پانی کو دم کر کر اس بچی کو پلائیا اس کے گلے میں درود ابراہیمی کا تعویز ڈال دیا اور اللہ کے فضل سے اب وہ بچی بلکل ٹھیک ہے یہ ایک سٹوری تھی سیمی سوہیل کی جنہ نے شیئر کی بہت شکریہ سیمی بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف یہ کہانی شیئر کی ہے حمزہ نے لاہور سے حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہ فرائیڈے گزر کیا ہے اس فرائیڈے کو ہم دوبارہ میں اور میرے دوست قبرستان گئے تھے ایک تو سواب ملتا ہے کہ اس کے والد کی قبر پر فاتح خانی ہو جاتی ہے دوسرا میں نے ان بوڑی امہ کو پھر دیکھا اور ان سے خوفناک واقعات پوچھے آپ کے لسنرز کے لیے آپ کے چینل کے لیے حمزہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو میرے چینل کے جو میں نے خوفناک کچھ ہورر ویلوکس دیئے ہیں ان کو بہت اچھا لگیا اور یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نے لڑکی ہو کر اتنی محنت کی بہت شکریہ حمزہ اور حمزہ کہتے ہیں کہ پلیز آپ اپنا خیار رکھیں اور یہ جو ہورر لوکیشنز ہیں ادھر بہت سور سمجھ کے جایا کریں جی ضرور حمزہ اور حمزہ کی سٹوری ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں آج وہ ایک اور خوفناک سٹوری کے ساتھ آئے ہیں سٹوری اس طرح ہے کہ انہوں نے جو وہ بوڑی امہ ہے وہ مجھے یہ بتاتی ہیں وہ ایک دفعہ جب بلکل جنگ تھی شروع سے اسی کام میں ہے جب ان کی عمر ستارہ سے اٹھارہ سال تھی تو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ان کی شادی ہوگی ان کے بچے بھی ایون ان کی جو سسٹرز ہیں وہ بھی یہ کام کرتی ہیں ادھر یہ پھول وغیرہ وہ بیچتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے میں بلکل جنگ تھی میری شادی ہو چکی تھی تو شادی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بیٹا ہوا اور میں اپنے بیٹے کو لے کر ادھر بیٹھی ہوئی تھی میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک سے ایک بزرگ ہیں اور وہ بزرگ میرے پاس سے گزرے ہیں ٹائم ابھی تک یاد ہے مجھے سات بجے کا تھا میں نے کہا نہ انہوں نے میرے سے پھول لیئے ہیں نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے ایون جو بھی لوگ آتے ہیں وہ مجھ سے اسلام دعا کر کے پھول لے کر آگے جاتے ہیں تو یہ خالیات کہاں بنا روشنی کے اس اندھیرے قبرستان کے اندر جا رہے ہیں تو وہ بالکل چلے گے اندر اور کافی دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آئے تو قبرستان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا مقصد ہے ہمارا مطلب حق بنتا ہے ہم لوگوں کو در گورنمنٹ نے بٹھایا ہے تو میں ویسے بھی قبرستان کی بہت حفاظت کرتی ہوں آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتی ہوں تو وہ جب کافی دیر گزرگی وہ نہیں آئے تو میں ان کے پیچھے گئی جب میں ان کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کیوں پر ایک شخص پیٹھا ہوا رو رہا ہے انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ادھر آؤ میں ادھر گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا پیچھا کرتی ہوئے کیوں ادھر آئی ہو میں کافی حیران ہوئی اور یہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں آپ کا پیچھا کرتی آئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ جب میں ادھر سے گزرا تھا تم یہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی رات گدر کیوں جا رہا ہوں اور وہ بھی بنا لائٹ کے تو مجھے کافی حیرانگی ہوئی وہ بزرگ عورت کہتی ہیں میں پلٹ گئی واپس اور واپس پلٹنے لگی تو پیچھے سے آواز آئی میری بات سنو بیٹا یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس ان کو اپنے پاس رکھ لو کبھی کوئی مصیبت بنی تو ان کو استعمال کر لینا خیر خوف کے مارے میری ٹانگیں کام پھری تھی میں نے ان سے وہ چیز لی جیسے ہی ان کے قریب گئی تو ان کا چہرہ بہت روشن اور خوبصورت تھا سفید داڑی میں وہ کوئی بزرگ تھے نیک اللہ والے انہوں نے جو مجھے چیز دی وہ لے کر میں آ گئی اور میں نے بینا دیکھے اس کو اپنے گھر جا کر اپنے کمرے کے ٹرنک میں رکھ دیا وہ چیز دیکھے بینا میں نے اپنے گھر گئی اور اپنے کمرے کے ٹرنک میں جا کر رکھ دیا یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پیٹی میں رکھ دیا ایک چھوٹے سے جس کو ان کی اور لینگویج ہوتی ہے میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اور کچھ دن کے بعد حمزہ کہتے ہیں کہ وہ اما جی کہتی ہیں کہ ان کی ہزبنڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو ہسپیٹل میں لے جایا گیا ان کو کینسر تھا اما جی بیوہ ہے اور ان کی ہزبنڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تب سے تو ان کو وہ بات یاد آئی انہوں نے جا کر اس جگہ کو دیکھا ادھر وہ جو انہوں نے ان کو ایک تھیلی سی دی تھی اس تھیلی میں دھیر سارے سونے کے سکے تھے کہتی ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں یہ سونے کے سکے کس کو دوں گی تب وہ کسی جولر کے پاس گئیں انہوں نے وہ کچھ سونے کے سکے اس میں سے سیل کر دیا اور اپنے خامن کا بہت علاج کروایا بلاخر ان کو سارے وہ گولڈ کے جو سکے تھے ان کو سیل کرنا پڑا لیکن پھر بھی ان کے خامن بچ نہ سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی آج تک امہ کہتی ہے کہ میں اس بات کو اس واقعہ کو بھول نہیں سکی اور اس کو یاد رکھتی ہوں کیا پھر وہ کون تھے جنہوں نے میری ہیلپ کی اور کہا کہ تمہیں مسئیبت میں کام آئے گی ایسے بہت سے پرسرار واقعات حمزہ کہتے ہیں کہ وہ امہ جی کی زنگی میں قبرستان میں پیش آئے ہیں کچھ نیک کچھ خوفناک کچھ دل دہلا دینے والے جو کہ میں آپ کے ساتھ ہر فرائیڈے کو ضرور شیئر کیا کروں گا بہت شکریہ حمزہ یہ سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لیسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے آج ایک ہورر ویلوگ پھر شیئر کروں گی ایک اور لوکیشن کا ایک پرسرار گھر ہے جو کہ کئی عرصے سے بند ہے اور وہ کیوں بند ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ آج رات آپ کو ویلوگ میں بتا لگے گا سٹوری کو ویو کیا کریں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آج کا اچھا میسیج ہے انہیں والدین کی خدمت کریں اور جتنا ہو سکتا ہے محنت کریں محنت میں ہی عظمت ہے اور محنت انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے اسی کے ساتھ محنت ہے